جیو کو درلب، انمول، قیمتی مانوشتن کی پرابتی ہوئی ہے اس کی قیمت کی سمتا کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی یہ بڑے بھاگیوں اور پننے سنسکاروں سے جیو کو ملا ہے اس مانوشتن کی قدر وقیمت ورلے سنسکاری جیو ہی جانتے ہیں عام سنساری اس کی قیمت نہیں پہچانتے یہ ہیروں رتنوں کے طلحے اسے کوڑیوں کے باپ گموا رہے ہیں ایسے نقصان کو دیکھ کر مہاپرشیوں کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ سنساری لوگ بہو ملے عوستوں کو ویرتھ لٹا رہے ہیں اور بدلے میں نقصان کو پرابت کر رہے ہیں جس مانوشتن کے بدلے انسان سچی خوشی شاشوطنند اور پرم سکھ کو پا کر موکشپد کی پرابتی کر سکتا تھا اسی کے بدلے مہا دکھ کشٹ کلیش اور چوراسی لاکھ یونیوں کا سامان سنچت کر رہا ہے اسے اس کی قدروہ قیمت کا پتا ہی نہیں اس کی قدروہ قیمت بتلانے کے لیے اور لکشے کی اور لے جانے کے لیے سنسار میں مہاپرشوں کا آفترن ہوتا ہے اس وشیش لکشے کو لے کر وہ سنسار میں آتے ہیں بھاگش علی جی جن کے پورا جنم کے سنسکار ہوتے ہیں انہیں ستپرشوں کی سنگتی کا سوپسر پرابت ہوتا ہے انہیں ان کی سنگتی و سمیپتہ میں مانوش جونم کی لگتا کا رہس سے ودیت ہوتا ہے انہیں یہ فارمولا مل جاتا ہے جس کے دوارہ پریمی گرمکت اور ستسنگی جن جیون سارتھک کر لیتے ہیں اور نام کی کمائی کر کے اپنا لوک اور پرلوک دونوں سکھی اور سوہیلے کر لیتے ہیں بولو جائے کارا بول میرے شری گروہ مہاراج کی جائے